شری گرو گرانت صاحب جی دی حجوری اندر براجمان سا سنگت جی سابتو پہلا فتح سانجی کرو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح یہ چیت دی سنگران نانک شاہی سامت دے برید پہلے دن تے جو سانگت اس دبان مجھے حاجر ہے تو آڈے ساو دے سانمک کچھ بینتیاں کرنا دی میں نے سیوہ لگی ہے جدو آسے گرو کارا ہوں دے تا سی اپنے مانچ جڑا کھیال جڑی پاابنا لے کے ہوں دے اوہ بینتی ہے مانگن ہے جہاں شکران ہے اے ساڈے آپنی آپنی مباسطہ مطابق ہوں دے منک کولے آپنی جندگی نو جاننن ملن دا سب تو موٹا طریقہ سمیں جڑا دین رات دے گیڑ نال اٹھ پہر باند ہے پھر ہفتہ مہینہ تے سال باند ہے جدو آسے گرو بانی پڑ دے جہاں گرو بانی سن دے تسے اتیان دیتا ہونے کہ بانی میں چھ بار بار ایک گل جڑی سانوں چیتے کرائی جا رہی ہے اوہ سمیں دے پرسنگ چھے کہ اے تیری اوثر اے تیری وا اوثر بیتی ہو جات ہے شنشن او دے بہات ہے ساہے ساہے سمال لگ پاگ جننے گرو بانی ساو دے آنگ نے ہر آنگ تے تو انہوں اے چتاب نہیں اے سکھیا سانوں سب نو سونننو پڑننو مل دی ہے تا انہی سپسٹ سکھیا جڑی او ساڑے اندر بسری کیویں نہیں کہ سانوں جو گرو ساہب بار بار چتاب نہیں کروں دے نے وہ ساڑے پر لے کیوں نہیں ہوں دی جڑے سیاڑے بندے نے اوے جان دے نے کہ جڑے ساڑے تاندے کپڑے نے اسی اے سامج دیاں تا اے جڑا ساڑا پہراب ہے انہوں بندے دی دوجی چامڑی کیا جاندے ہیں ایک چامڑی اسی لے کے پیدا ہوئے ہیں ایک چامڑی اسی سنسار چون تارن کیتی ہے اسی کسے بندے نو جدو ملدے بھی نہیں اوہ دو پہلا انہوں دورو بیکھ دیاں جنہ کوڑ اس سنساری اکھ ہے جدو ساڑے سامنے کوئی ملک آیا ساڑے مانچ انہوں بیکھن سار ایک پااب پیدا ہوندہ ہے جدہ میں ایتھے کھڑا ہویا میرے بولن تو پہلا جنہ جنہ نے بیکھیا مانچ کے خیال آیا ہو کہ یہ کون ہے بینا کچھ سنے تو میں ساڑا مان جو پہلا پہ سنیہے نے جو پہلا پہی جان کر رہی ہے اوہ دے حساب لال ہر چیز نو آنگ لیندہ ہے اسے کر کے یہ بینٹی میں شروع کیتی کہ جو مانچ ساڑے پہلا پیا ہوندہ ہے اوہ انہاں تاکتوار ہوندہ ہے کہ جو سامنے آڑا کہہ رہے ہے اوہ سندا بھی نہیں ہوندہ کئی باریں سامنے جو آنکھ بیکھ رہی ہوندی ہے بندہ انہوں بیکھ کے بھی نہیں بیکھ دہ ہوندہ اندر بسے ہوئے جو بچار نے جو پاہب نہ ہے اوہ دے کارکی سانوں گرو دی بانے سنکے بھی نہیں سوندی کدہ نہیں سوندی کہ جڑا ساڑے پہرابا پایا کسے دے من نو ایک بندے دے گیر گوئے پاگوے رنگ دے کپڑے پایا ہوندہ تے انہیں آب دے کیس کھلے شڑے ہوندہ تاں بیکھن سار ساڑے منچ کھال ہوندہ ہے کہ یہ کون ہو ہوا یہ کسے نے نیلا بانا پایا ہوئے سرطے گوڑ دستار بنی ہوئے ساڑے منچ کھال ہوندہ ہے کہ یہ کون ہے کسے نے پاہ میں کیس رکھے ہوندہ نہ رکھے ہوندہ سرطے ٹوپی لی ہوئے پینٹ کمیج پائی ہوئے ساڑے منچ کھال بندہ ہے تیس ہی جدوں کے تے سماگ بندے جاننے ہیں خاص موقع جاننے ہیں ہس ہی بھی جور لاکے کرو نکڑ دے ہیں کہ لوکانو میں بدیا لکا ہس ہی اپنی جندگی چھ جنہ سما جاگ دے ہیں او لگ بگ اٹھ پہران دے بچوں کوئی پانچ پہر جاگ دے کوئی چار جاگ دے تا اے سوڑا ستاراں کا انٹیان دے بچ ہر منکھ دے منچ اپنے پہرابے بارے پندران بی بار خیال آندا جے جاد کر کے دیکھوں تا رب دا خیال من لگ دا ہے پندران بی بار شاید بہتے ہیں ساڑے بار جاننے آندا نہیں ہے خاص کر کے شکرانے بجوں کہ سچیا پاچھا تمہیں جیون مکش ہے یہ جڑی ساڑی دیکھ ہے ساڑا کپڑ ہے اے ساڑے دے کی اثر پہندا جے تُسے سرکاران دے سماغ میں دیکھوں گے تا سمجھ پہ جائے گا کہ جڑا پہرابہ ہے ایک کی اثر پہندا جہاں جڑا رنگ ہے ایک کی اثر پہندا جہاں دفتران جاندے ہیں بردی بیندیاں بردی بدل دی ہے کھاکھی کپڑیں آڑے بندے آون سانو لگ دا ہے پڑھ سائی ہے وہ کسے دے پاگ دے چکر لگیا ہوئے بڑھا لگ دا موڑے دے پیٹی جی پائی ہوئے ہور بڑھا لگ جاندہ وہ جڑا پہرابہ ہے کسے بندے دی ہستی وہ دی پہچان ساڑے اندر بنا دندہ ہے تے دنیا چا سب تو بد جور کسے راجے دا کسے بپاری دا اسے گلتے لگیا ہندہ ہے کہ وہ دی پہچان دوروں دسے وہ دے بینہ کوڑے پہنچے ہیں اگلے دا سنیہاں پہنچ جائے سینکڑے سال پہلا راجے ایک کم کر دے سی آو دیا تصویران موڑاں تے کھنوا دندے سی تاکہ لوگ دیکھ سکن کے راجہ حصہ ہے اپنے کوڑے پہلاں سکے ہندے سی سکیاں تے ملکہ دی تصویر ہندی سی وہ بھی یہ سے کم منو سی کہ جڑی دکھ ہے جڑا پہراب ہے جندگی جساڑا بڑھا حصہ اے دے لگ گجرد ہے ساڑی جڑی جندگی ہے رجانہ دی او دا ایک حصہ اے دے لکھے لگ جاند ہے ساڑے کوڑے سامہ اٹھ پہرد ہے نا نا کردیاں بھی ہر منکھ دیاں ایک تو دو کڑیاں اپنے پہرابے دے تیانوچ بیٹ جاندیاں جدو میں بڑو سا پڑا ہوں دا سی تا میں نو کئی باری بندے پوچھ دے بھی اتھے کمیں دا محاول ہے تیو میں انہوں نے کہنا دا بھی کٹو کٹ اینہ فرق ہے پھئی بھی او منڈے کوڑیاں نوں ایک کو جا پہرابہ پو بھوندے نے اے دن رتیان کٹ پٹ کتا ہے جڑا پہرابہ ہے یہ بہت فرق بھوند ہے کسے بندے نے کیسا پہرابہ پایا ہے انہیں اپنے آپنوں جڑاؤن لی پایا ہے کسے کوڑے اینی گریب بھی ہے کہ کپڑا کوئی ہور نہیں ہے اوہ لوگ کٹو کٹ پنجاب جباؤ تھوڑے نے اسی سارے سمیت میرے اپنا کپڑا ایسلی پہر دیاں کہ لوگانوں میں ایسا لگ گاؤں اے منوک دی کڑیاں لوڑاں نے سریر دیاں لوڑاں دو بینا اے پہلی لوڑا ہے کہ وہ کیسا لگ گئے دوجہ ہے کڑی بین دی وہ ہے کھانے بارے ساڑی جڑی سریر دی من دی کھرا کا جڑی او دی جھ کھانے دا اثر کن ہے اے دی بین دی میں لنگر دے حوالے نہ کرنی چوندہ اوہ اس کر کے کہ میں جدوں چھاہت اسی میں بہت اینے سونیاں ہوئے گا گروہ صاحب بلوں پہلے پاک شاہ بلوں لنگر چلون دی جڑی پرمپرہ ہے اوہ دی جدوں صبح کری دی ہے میمہ کر دیاں تا اکثر اسی کیا جانے ہیں کہ گروہ صاحب نے پکھیاں نور یون لی لنگر چلایا گروہ صاحب نے جات پادہ بید کرا دور کارلی لنگر چلایا گروہ صاحب نے اور تمہت دے فرتنوں میٹن لی لنگر چلایا اے ساریاں گلن سہی لے پر جو میں میندی کر رہیاں وہ دی جو تھوڑے جی گل ہو رہے کہ میں نو آج دے سمیدی حساب چا اے جاپ دا ہے کہ گروہ صاحب نے سانو کھان سکھایا کہ جیڑا بندہ کھان نہیں جان دا او جیون کی میں جان سکتا ہے آج دنیا چا اے سچائی سبتوں بد پر گٹ ہے کہ لوگ پوکھناڑوں نے بمار نہیں ہنو جن نے بد کھان نہ بمار نے جن نے گلت کھان نہ بمار نے جن نے گلت طریقے نہ کھان نہ بمار نے دنیا چا سبتوں بد لوگ کی بماری دے شکار نے جن نے سانو کھانا نہیں ہوں دا اس کار کے گروہ نانک پادشاہ نے پہلا سانو کھان سکھایا اس کار کے ساڑھی پرامپراج ہے کہ پہلے پانگت پانگت سانگت کیونکہ کھانا جیوان دا کام ہے منوکھان دا کام ہے سانگت جگیاسو دا کام ہے جیڑا بندہ جیوان دے پدر دے بھی پنچیا نہیں ہے جنو کھان دی مت نہیں آئی انو گروہ دی مت آن دا پڑا کتنا پار ہوئے کیونکہ گروہ دی کرپا سدھیاں ہونی ہیں جڑی او کروڑاں جو کت دیتے ہونی ہیں واقعی دیاں نو مرجادہ پالنی پینی جدو اسی ہونے اپنا آرہ دو آرہ بیخ دییاں میں تو آڑے تھے کچھ پہلا آگیا اسی بلان یہ دو اچھ پولٹا پتی ہیں جڑا تا میں بیخ داں کہ جنیاں دکانہ نے ساریان دا نا سونے جی میں آب دے سا آبنا دا نا بیکھا جنیاں دکانہ کھان دیا لگیاں اے فاسٹ پوڑ ہے اے جانک پوڑ ہے پنجاب بیچ کی ہے دا مانا او دا اصل نام بند ہے بیہا آنا پر جنو بیہا کہوں گے او دی حقیقت اگڑ جاندی ہے شوٹے ہندیاں ام ایک ساکھی پڑی کہ تیجے گرو ساہب جدو گویندوال بسایا انہاں جنہ لنگر سانگت شاکدی جو بچیا ہندہ وہ بیاس تریاش روڑ دیندے تو میں نو جدو میں ایسی سی میں نو لگیا آگی گرو ساہب کیوں روڑ دیندے سی بھی او سویر نو بھرت لیندے نا پلا خودو دا کار پیندے سی منج ایسا کھال خوریا آج انہیں سانہ بات سمجھوں دا کہ جڑا بیہا کھان ہے وہ منکھ دی دیتے منکھ دی بدھتے کیسا اثر پونگا انہیں ساڑے نی جڑیا ملکھان چون بیہا کھان دی ریت آئی جتھے تھنڈ پیندی سی انہیں دی مجبوری سی اس کر کے او رواج بن گیا آج ساڑے ہر گڑی محلے پہنچیا ہویا ایک بندے نے لکھیا کہ دنیا دا کمال بکھو ہجارہ سال گریبہ نے سادے کرتی لوکہ نے کچھا جہاں عد پکا انشکیا امیر تڑکا لالا کھاندے رہے تقنیق آئی سکھیا دا گیان پھیلیا گریبہ نے پنیا آنے کھانا شروع کرتا امیرہ نے کچھا کھانا شروع کرتا دیکھو کہ ایسا وکاس آیا ہویا کہ ساڑے دادے پڑھ داتے سے جڑے جڑی کو بانی چپانکتی ہوں دی ہے کہ سیل جوگ علونی جے کوئی بجور گئے تھے بیٹھا ہوئے ستر سی ساتھ اوپر دا وہ سمجھ دا ہے کہ کانک دے کھیت بیچے جو بلیاں شٹ گئیاں انہوں چگنا سیلہ کرنا ہوں دا سی تے لوگ کی انہیں گریب ہوں دے سی کہ لوگوں کوڑے لون جو کا پربند نہیں سی ہوں دا اس کر کے علونی شک دے سی سیل جوگ علونی چٹھی ہے تا جڑا ہو علونہ کھانوارے لوگ سی کچھا کھانوارے لوگ سی آج جو ہو پکیا تڑیا تے بیہا کھا رہنے یہ جڑا پوجن ہے ایدہ ساڑی من تے ساڑی دے تے کیسا اثر پیندہ ہے یہ ساڑے سارے آنے سامنے ہیں جس طرف تار لال حس پتار آنے دے گھنٹی مریج آنے دے گھنٹی اتنو بھی ہوتے منوں روکی آنے دے گھنٹی بد رہی ہے او دے چھ پوجن دا بہت بڑا حصہ ہے تے گروہ صاحب نے سانو پہلا کھان سکھایا یہ بینتی میں تا کر رہے ہیں کہ جہاں اپنی جیند کی نجی روپ چھ پروار بجوں پانت بجوں جہاں پنجاب بجوں جہاں ساری منکھتا بجوں سمجھ نہیں ہے تا ساریاں مشکلان کتے جا کے جوڑ دیں آنے وہ اتھے جوڑ دیں ہیں کہ ٹھوس روپ دے بچ ساری سریر اندر کی جاندہ ہے سوکھم روپ دے اندر ساری اندر کی جاندہ ہے ٹھوس روپ دے بچ ساری اندر ان پانی جاندہ ہے تے سوکھم روپ دے اندر ساری اندر کی جاندہ ہے شاب دے جاندے تا میری اگلی بینتی شاب دا باری چھ کہ ساری جو پہراب ہے میں کیسا لگ دا جا میں کیسا لگ گا اے دا ارث کتوں پیدا ہندہ اے دا ارث شابدانہ پیدا ہندہ جدو ماں چھوٹے جے بچے نوں کہیں دیئے آہ تیری بہت سونا لگ دا آہ نہیں جڑا کپڑے دا ارث بچے دے منتے اکریا جاندہ ہے اوہ شابدانہ اکریا جاندہ ہے جڑا ساڑھے کسے بندے بارے کسے چیج بارے مانچ ساڑھے کھیال بندہ ہے اوہ شابدانہ اکریا جاندہ ہے جمیں میرے سامنے اے پکھا ہے جدو پہلی بار کوئی بچہ انہوں بیکھ دے کہ کی ہے اوہ دی آکھ سرک بیکھ دی ہے کہ کوئی بست ہے پر اے کی ہے اے دا مانا کی ہے اے دسنوں بارے تے انہوں پر کر دے کہ بچے انہوں جو پہلی باری دسیا گیا اے اوہ دے دماغ تے اے اوہ دی چیتنا تے کھونے آ جائے گا اوہ دے کردار تے بھی کھونے آ جائے گا شابد منکھ باس تے سبتوں بڑی بست ہے سبتوں بڑی جیداد ہے سبتوں بڑی کرامات ہے ایسے لئے گروہ نے شابدنو گروہ کیا ہے اسی آپنی جندگیج جننے شابد سن دے جننے بول دے جمیں بول دے جس پاپناڑ بول دے اوہ ساڑی ہستی ہے ساڑی اوقات ہے تے جننے شابد ساڑی براست بچوں ساڑے اتحاس بچوں گروبانی بچوں سانو سمجھ پیندے نے انہیں ساڑی جائے داد ہے دنیا دے سانے اے کہن دے نے کہ منکھ دی جڑی جائے داد ہے وہ دیکھننو کئی طرح دی ہے میں سب ساں بیندی کر دا کہ اسی آپنے تو یہاں پتہنو پال دے یہاں انہوں نے کی کر کے جانے ہیں جائے داد جوڑ کے جانے ہیں بڑا سارا کر بہت سارا پیسہ جائے داد ہور پڑھا کے نوکری بھی پر سانو پتہ ہے کہ جڑی اسی جائے داد دنیا بجوں دن نے یہاں ایک خوش سک دی ہے اپنے بچے انہوں ساوک اللہ جمین بنا دیو وہ بیچ سک دے کروڑان پیا دے جو لٹیا جا سک دے برباد کر دے گا پڑھا کے بڑا افسر لہ دے وہ نوکری شٹ سک دی ہے کھو ہی جا سک دی ہے اس کر کے منکھ دا ایڑا تی پتہ رہے انہوں بندہ اصل جاں کڑی جائے داد دے سک دے او شبد نے کہ بندہ اپنی براست دے کننے شبد اپنے تی پتنوں دے کے جاندہ ہے بس او او نہیں تو اڈا ہے اسی یہ دیکھ دیاں کرانچ کہ ماں باپ بہت ساو سی گے منکھ دا تی پتہ او دے برسے تے جور تے پڑتا ہے جننگ ایسی اپنے بچے نو اپنی براست دی سمجھ دے سک دیاں او بچہ او نا کی ساٹھ ہے اے نہیں ہو سک دا کہ تو اڈا بچہ انگریگی سکولے پڑے تے سادے تو اڈا رہو گا اے بہت مشکل کام ہے ہو سک دا ہے لکھاں بعد ایک دا بندہ ایسا ہو جائے نہیں ہو سک دا ہے کوئی بندہ آو دے آبنو پنجابی جان سکھ سمجھ دے تے او آو دے تی پتنو سارے چھاو دے بھگانے سکھائے تے او دا بچہ پھر بھی پرامپرادہ نکل جائے ایک کدی 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 ہو سکتا ہے ادھا او دا ہو نہیں سکتا کہ جیڑے چھاو دے لے کے بچہ اپنا بوجھا تور دے دنیا چھ اونا چھاو دا ناڑ او جیو دا ہے اونا ناڑ او دنیا دس بھی ہے تو اسی ویکچہ ہونا ہے کہ آج بھی لوکہ نے نم سامتنوں کیڑا کے ہے او دنیا ہیپی لے کے پایا ہے لوکہ نے سنی آنچا کہ جیسا تو ہڑا شبد ہے تو آڑی سورت بھی او سی ہے بندے دی سورت بندے دی اندر وصلے شبدان تو بکھری ہو ہی نہیں سکتی ایک قدی نہیں ہو سکتی منوکھ دی سورت شبد دے ادین ہی رہن دی ہے جیڑی پہلا بندے کیتی سی میں کہ جیڑا کھان پین ہے وہ ساڑے تے اثر پوند ہے گروہ نے سانو کھان سکھایا ہے یہ سے بندے دنوں میں شبدانا جوڑ دا کہ سانو آم جندگی جون لے ان پانی دیا ہڑی جو دو بار جروری ہے کٹو کٹ دو بار سانو ان دی لوڑ پین دی ہے پانی دی سانو پانچ ست بار لوڑ پین دی ہے ساڑے جڑے سا چل دے نے اسی ہر کڑی دے بچ سوڑ ڈوڑ سو سال ہے جندگی ہیں پر ایک چیز ان پانی تو ہوا تو بھی جاڑا ساڑے اندر چل دی وہ شبد ہے منوکھ دے ایک ساتھوں دوجہ سا دے بچکار وہ دی سورت دے بچ شبد انیکہ گڑے دے جندگی ستیاں دے بھی جاگ دیاں دے بھی سوڑر دا بیڑا ایسے کر کے سب توں اہم ہے کہ جو تیان تے آکے ستے انہیں تو آڈی رات دے بچ تو آڈی تے برتنا ہے اسی اپنے اندر جو بچار چلونے ہیں وہ اے نہ سوچو کہ صرف ہی صرف سوچ رہے ہیں اے جانو کہ اسی آپ دے کردار نو ایک ساتھوں دوجہ سا دے بچکار کڑ رہے ہیں ڈاکٹر جان دے نے کہ چھوٹے بچے دے سر دے بچ ایک پل دے بچ یعنی کہ ایک سیکنڈ دے بچ لکھ دے قریب ہل جو لہندی ہے وہ دے دماغ دے جڑے تنتو نے وہ انہیں تیج گتی کر دے ہے تیج جڑی ساری گتی ہے اے سو شبد عدین ہے اے اس کر کے شاودان دی چون شاودان دی برتوں صرف ساڑے سریر تے ساڑیاں رشتیاں تے اثر نہیں پوندی ساڑیاں آگلیاں پیڑیاں تے اثر پوندی ہے جنہیں اتحاد سن دے پڑ دیاں او دے چون سانو جڑے نام جاد نے انہ دا کی عمل ہے جڑی اسیں ارداس کر دیاں انہ ساریاں شہیدان بابت انہ دی اصل جندگی کی ہے انہ دی اصل جندگی یہی کہ انہ اندر گرو دا شبد بس گیا گرو دا شبد بس گیا تا انہ نے باند باند بھی کٹایا وہ آرہان تے بھی چڑے تھوڑا سما پہلاں بھی یسی جان دیاں کہ سامین دی سرکار نے اتھے ساڑے سنگاں نو کویا پر اوہی پور نترے جنہ دے اندر شبد بس گیا سی تے ساڑے اندر شبد بس گیا پہلی شرط اے کہ جنہ اکھرانچ جنہ شابدانچ گربانی لکھی ہے اتحاس لکھی ہے اوہ ساننو آپنو کنہ آندہ ہے تے اوہ آگلا اسیں اپنے تیاں پتانو کنہ سکھا کے جان دے ہیں تھوڑا جر پہلا میں ایک سجنن کو اٹھے رہا اوہ کھاشا بڑا ناسی ہوا پنجابی چھا میں انہوں پچھا بھی ویرے ایدان کرو اپنے سریر دے سارے انگان دے نا پنجاب بج لے کے دیکھو کہ تو انہوں کنی یوں دے ہیں اوہ دو چار گھن کے حسن لگ دیا کہ اندہ کدیس سوچیاں نہیں کہ ایدان بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دے ہی دے انگ آپ دی بولی جنہیں گھن سکتا ہے میں جو دوں بڑو سا پڑا ہوندہ سے تاں پنجاب دوں خاص کر کے سکھا دیاں کڑیاں جو بارہ بارہ پڑھ کے گئیاں میں انہوں نے پچھا کہ بیبا بھی رنگان دے نہ لے پنجاب بیچھو کیونکہ بیبیاں نوں رنگ پیارے کپڑیاں کر کے میں انہوں نے پچھا کہ تسی سوچوں ستانویں آنکھ لے کے آئے ایدھے پنجاب بی دے پینتی اکھر لکھ دیو جے لکھے نے تم بول دیو میرا تجربہ رہ ہے ایک سرکاری طور تے پنجاب دے سارے جلیاں چوں سارے بشیاں دے سب توں بدیاں ماشٹران چونکے چندی گھڑ دے بیچے سماگم کیتا گیا وہ تے پنجابی پڑا انہوں نے بندیاں نوں میرنے دا میں انہوں موقع ملیا تے جدو میں انہوں نے ملیا تا میں انہوں پتہ لگیا کہ جڑے سب توں بدیاں چونکے آئے بندے سی انہوں نے بھی پنجابی کنی ہون دی سی تا ایس کر کے ساری جڑی آج دے حالت ہے اے دے لئے کہ فلانی جتے بندی فلانی پارٹی فلانا لاغو اوہ چلو ٹھیک ہے تسی کر دے رہو دنیاں گلن پر جدوں بھی سمجھنے ہیں مسئلے نوں اسی تا اوہ اڑا میں بینتی کر رہیا اوہ میں نوں لگ دا ہے کہ اے جروری پک ہے کہ جڑیاں چھابدان چھا اسی اپنی جندگی گجار رہے ہیں اسی انا دے ادین ہاں شابد کوئی صرف اکھرانج لکھی گال نہیں ہے جو بانیج لکھی آیا ہے کہ پڑی اوپت تے پرلوں بھی شابدنا ہو رہی ہے جہاں نام کے طارے سگلے جانتنے وہ خالی گال نہیں ہے وہ کوئی قویتہ نہیں ہے ساڑے سارے اندر جنا بھی گیان تیان وسیع ہویا ہے وہ سارا شابد دے ادین ہے تا اینا تنہ گلہ نو جوڑ کے جڑی میں اکھیلی بیندی کرنی وہ اے کہ آج کل پنجاب دے بچ سارے دیتیاں پتا نو باہر جاندہ پیجندہ ایک ہڑ آیا ہویا ہے ایک بخار چڑیا ہویا ہے جو میں تنہ گلہ پہلا بولیاں نے وہ تنہ کارنا کر کے ہی ساڑے تیپت اتھوں باہر جا رہے ہیں کہنو ساڑے سارے انکوڑے کچھ گلہ ہن کہ آ آ گلہ کر کے بچے ایسی بار پہ جدیاں جی جدا میں کئی تھا بانتے پر فیسرانو بھی ملیاں ہوراں نو بھی بھی پنجاب دا نا جی محول بہت خراب ہے ایتھے ہونا نیانے اکی کہن دے گھرے جی جنو سیف نہیں ہے گھر ایتھے ہر ایک دے مون دی گلہ ہے دو جا کچھ کارنا نو ہے نی جی ایتھے بچیاں نو کام کاری نی کوئی بے لینے بے رجگار نی کوئی نوکری ہے نی ایتھے دیاں گلہ بھی ایتھے نشے بہت ہوگے جی گنڈا گر دی مارا ماری بہت ہے جی اے ساریاں گلہ میں انہاں مانیاں پانجان دے موہوں سن دا جیڑے اے سامج دے نے کہ ایسی اپنے تیپتنوں باہر پیج کے انہوں سوکھا کرتا انہوں سامتا تا میں تو اٹھے ایتھے بھی بینٹی کردا جیڑی ہو ری تھامی بھی کرتا کہ جنیاں گلہ آسی پائی ایتھے بیخ دیاں کہ پنجاب جو بہت نشہ ہے ہاں پائی نشہ ہے بسے میری بینٹی اینی کہ جی تو آڑا بچہ امریکہ جا رہا ہے یہ جرور پتا کرو کہ امریکہ جنشہ کرنا ہے جی تو آڑا بچہ کنیڈے جا رہا ہے تا جرور پتا کرو کہ اٹھے نشہ کنیڈے ہیں میں اپنے کوڑوں نہیں کہندہ اٹھوں دیاں سرکارہ نے جو کہ ہے لے کے پائی ہے آپ نے تو یہاں پتا نو کہو کہ اوپ پڑھ لینا نشہ نا کنیاں موتاں ہندگیاں نے یہ میں اپنے موہوں ایتھے کم آنگا کنین لگوئے پائی گردواری جی کا پمریکہ اندھے اٹھوں دے کلے بیس ہی صوبہ کنے ڈاڈاڈا اٹھے روج نہ چھے بندے مردے روج دے بد نشہ کھا کے ساڑے اٹھے لگتا ہے کہ پنجاب جب بہت کینسر ہو گیا بٹھنڈے تو کینسر دی گھڑی چل دی ہے جی کہندے ہاں پھئے کینسر ہے گھڑی چل دی ہے پر ایک کینسر تو بچا کے جتھے جواگ پہ اجرے ہوں اٹھے کی حال ہے گھڑی چل دی سرکار کہندی ہے کہ سوا دو سو بندہ روج کینسر نہ مرد ہے میں نہیں کہندہ اٹھوں دی سرکار کہندی اٹھے مارا ماری کنی ہے پندرہ بڑے پہلا ہوتھے ٹائی سو گروس ہی جنہاں نو گینگسٹر کہندے نے ہون ہوتھے بعد کے نو سو ہو گیا میں نہیں کہندہ اگل کہ نیڈالی سرکار کیندی ہے پس انہی بینتی ہے کہ اے سوچ کے نہیں کہہ سکتے کہ اے تھے آ ہو گیا اٹھے دا سیف ہے اٹھے دا بھی پتا کر لیو پایی بھی بماری کنی ہے نشہ کنی ہے لڑائی کنی ہے باقی سب کچھ کنی ہے میں نے ایک بندے نے گار سنائی کہندہ ابھی سکولہ کوڑے کامرے نہیں ہن جی میں پنجاب جی خبر لگ دی ہون دی ہے ایم کنیڈا چوی ہے دوسری نیٹھتے بیکھ لیو اٹھوں دے مارسٹرانیاں ملاکاتاں شبیاں نے کہ پندرہ سال پہلا جنہی تنخاہ مل دی سی نا انہوں دو کٹ مل دی ہے ایس پر لیکھے جنہی جانا کہ بہت کچھ بہت بدی ہے سوال اے ہے کہ دکھ پوکھ بماری مسیبت ہر تھا آئے گی اسی آپ دے بچے نو بچا نہیں سکتے انو تکڑا کر سکتے ہیں کہ اوہ دے نا لڑے یہ ہی ہو سکتا ہے ہر تھا مشکلانے اوڑا ہی اوڑا جی ہاں اپنے بچے نو تکڑا کر سکتے ہیں اوگا لو مڑکے پھیر ہوتھے ہیں دی کہ انو کھانوں کی جندے پوجن بجوں انو کھانوں کی جندے شبد بجوں اے دو چیزیں ہی ساڑے بچے دی کارت کر دیا نے اے دو چیزیں ہی ساڑی کارت کر دیا نے یہی چیزیں ساڑے سماج دی کارت کر دیا کہ آسین جیڑے شبد بول رہے ہیں اے ہی ساڑی پونجی نے اے ہی ساڑی ہستی نے جیڑے اکھران دی سنگ بچر دیا اے ہی ساڑیاں شکلانے اے کچھ بھی ایمیں کیمیں نہیں ہے گرو ساو دے بیڑے جیڑے اربی بولی سی مغلان دا راج سی لگبک ادھی دنیا جان دی سی جیمیں آجنگ ریجی نو ٹائی تین سو کروڑ لوگ جان دے جی باد لوکاں نو گل پھیلان دا مطلبہ ہندہ تاں گرو ساو اپنی گل اربی جو کہہ سکے دے سی یہ تھو ہندوستان دے بچوی جیڑے سانسکرت سی بہت لوگیں جان دے سی جیڑی دیوناگری لپی سی وہ بہت لوگیں لکھتے سی گرو نے اپنے اکھر اپنے شعود تھا پے کیونکہ جیڑے اکھر برتوں گے جیڑے شعود برتوں گے او سا ہی کردار بڑھوں گے اے ہو نہیں سکتا کہ بندہ اکھر روم نہ دے برتے بولی انگریجان دی بولے تے بچو نکڑے سکھ باہر میں جاکے دیکھے گرو کا راندے بیچا اینہ تھامان دے ہوتے بڑے بڑے سی سے لمک دے تے بانی روم نہ دے اکھرانج لکھی ہوئی ہے میں گردوار تھا پرمند کا انہوں پچھے ابھی بابا جی یہ کی ہے کہنے سہولت واس تے بچیاں پڑھنا سوکھا ہو جے میں نے انہوں کیا کہ مٹھا کر کے کھایا لو دے آنے جنورسٹی دے کے پروفیسر نے میں نے گل سنڈائی وہ کہن دہ پنجاب جلوکاں نوں کینسر ہے جڑا وہ تاجے پانی تو ہیں پیٹایا پانی کٹ کے پین کر کے وہ سواد لگتا ہے پینوں بھی نونڈوں بھی وہ دے جو جدو نکڑ دے تا تارتی دے بچوں جڑیاں وہ تاتا نے وہ بچے کڑیاں ہندیاں نے وہ بیٹھیاں نہیں ہندیاں بندہ انہوں نے سے دیاں پیلے تھا یہ او دا کہنے ہے میرا نہیں ہے پر میں انہوں سمجھ دا کہ جڑے پانی انہوں تو پہاوہ نہیں لگ دی وہ بندے نوں کھرابی کر دی کر دے یہ صحیح گل ہے پہلا لوکینڈا کھو بڑا آیا لوکانے وہ ننگا کیوں شڑیاں سی چھاتے کہوں نہیں پاس آگ دی سو دے چھاتے تدی نہیں پہنگ دے سی کہ انہوں نے تجربہ سی کہ جس پانی انہوں ہوا لگ دی جس پانی انہوں توپ لگ دی وہ بندے دے نوں ٹھیک بیٹھ دا تھی آج نہیں تا کال ایک آل مڑکی اتھی آجانی ہے کہ کڑا پانی پیو کڑا پانی پینڈ باست دیتا ادے پا دی بوتل سی اسیان رپیاں دی پانی کی میں پچھے ابھی کیے وہ کہیں دے جی نیچرل وارٹر ہے فیلٹر نہیں کیتا ہوئے میں سوچا ہاں چالی بارے پیلا تھی پینڈی سی تے ساڑھا جڑا کھان پینڈ ہے تے ساڑھا جڑا شابدان نوں سونڈ برطن دا تریقہ ہے او دے چے ساڑھی ساری جندگی دے دوکھ بھی شوپے نے تے سکھ بھی شوپے نے ساڑھے باستے بھی ساڑھے تیاں پتاں باستے بھی میں پڑھ دیاں پڑھون دیاں بیکھے آ کہ ساڑھے پڑھون باڑے بچیاں دے ما پے تے بچے آپ دی بولنے لگیاں چجک دے نے جے میں پنجابی بول لیاں کسے انہوں گھل سامج نہیں ہوں دی تا آگلا ایک کہن دا ہے ایک اکھی پنجابی بول دا کوئی اے نہیں مندہ کہ میں پنجابی آپنوں نہیں ہوں دی جے کوئی انگریج جی اکھی بول دا ہے تے اسی اے نہیں کہن دے کہ اوہ اکھی بول دا ہے آئے لگ دا ہے میں نوں کا ٹانگی ہے دونہ بولیاں دے معاملے جن بیکھن بڑی گل تا جدوں ساڑھا جڑھا مانے اوہ آب دیاں اکھراں تے آب دیاں بولاں جے چجک گیا تا ساڑھے اندر جڑھے ستی ہے جڑھا سچ ہے اوہ نہیں ٹھہر سکتا آسین کسے بھی حکومت سامنے کسے بھی مسیبت سامنے چکاں گے روان گے آجی میں آج کر رہے ہوں بہت مندہ ہو گیا بہت مندہ ہو گیا میں بیس سال توں اگر تیھاں تو رہ پھردھاں تے میں لگ بگ ہر تھاں سوندھاں کہ مندی حال ہوگی مندی حال ہوگی تو آدھے سامنے بھی بے اندری کردھاں کہ جنوں لگدھاں پنجاب دی مندی حال جہاں سکھان دی مندی حال ہے وہ ماہی پائی چھٹی لے کے میناک پر انہاں دیکھ کرے جاوے لگ دا جنہاں دی حال بہت چنگی ہے کارکا روٹی بیڑا ہویا ہویا یہ سپلے اکھچ نہیں چاہیے لگنا ہوندہ کہ بلانے ملک دے لوگ بہت سوکھے نے خابران کمیدیاں بھی ہو سکتیاں نے جو گروہ نے پرمپرہ بکشی ہے ایتے ساڑیاں کل گناہاں دے باوجود گروہ دی کلاہ بارت رہی ہے میں تو انہوں تینگل نہ سنونا ایسے گل دی پہلی اے کہ تھوڑا جر پہلا کسان مورچہ چلے آسی خدا کوئی ایک آگ گونی اسی ایڈا بڑا مورچہ دنیا جکہ دے کسی نے آئین جتیا ہوئے کہ جیدہ کوئی اکا کوئی نہ ہوئے سال دوں پر مندے بیٹھے رہے کوئی کھنامی کوئی گناہ ہویا ہوئے ایتنا کدھے ہوا ہی نہیں سکتا اے ساڑے جو براسد دے بج گروہ نے گون مکسی آسی وہ دے کر کے باپ رہا جنہیں بڑے تریقے نہ ساڑے لوگ سنتالی جو اجڑے سی ایتنا دنیا جو لوگ اجڑ کے اینی شیطی کدھے بسے ہون ساڑے لوگ چراسیس جڑے سارے ہندوستان جو اجڑ کی آئے پنجاب جہاں ہور کدھے بسے جن نہیں شیطی ہو بسے کدھے لوگ ایتنا بس دے ہون اے بینتی میں تان کر رہے ہیں کہ ایتنا نہیں دیکھنا کہ ساڑی حال بہ مندی ہو گئی ہے جندگی اس رونی نال نہیں چل دی ساڑے پلے جو گون گروہ نے بکشی ہے ساڑے پلے جو ہنر ہے آہاں میں دیکھتا گروہ کا عردے بچ سانگت نے کنہ مطہ ٹکے آکے سرکار سارا جور لاکے ایڈیاں پیج کے بھی لوگ ہوں تو انہاں مایاں کٹھی نہیں کر سکتے جنی لوگ کی خوشی خوشی گروہ دین آتے دے دندے میں نے ایک بندہ نے دسیا کہ کسان مورجے چھے ایک دین چھے لگ پگ دو ٹا ایک روڑ دا کلہ پانی لگتا سی کنیاں نے کہا اے ٹھکتہ نانگ ہو جانگے مایا سب تو چھوٹی چیز سب تو چھوٹی کھو ہی جا سکتی کمائی جا سکتی بدائی کٹائی جا سکتی نہیں کٹ دا تا سما نہیں بددا تا سما یہ کٹ جائے تا باب سے نہیں آنے دی اجت جو چیزیں جندگی سب تو بہتر نے سب تو بڑنیاں نے ساڑھا تیان اوتھے چاہید ہے پیسہ سب تو چھوٹے تھا چاہے آئینی کے ادھا مول ہے ادھا مول ہے پر باقی چیزیں تو بہت تھلے ہیں سانو اپنی جندگی اپنے تیان پتاں دی جندگی جہاں گروہ کراندی صبح ایس پانی لڑ نہیں مپنی چاہیدھی میں دو ایم اے کارکے ایم پھل کارکے پی ایج دی کارکے پڑھنوں ہٹ گیا لوک ہی پوچھ دیا نہیں پھر کردہ کی ہیں نوکری نہیں کردہ پھر پڑھیا کیوں سی ساڑھے منچ پڑھن دا مطلب نوکری گروہ کراندی کہ پڑھن دا مطلب جندگی نو سمجھن دا طریقہ جندگی نو جاننا مان سمجھا ابن کارنے کچھ وقت پڑھیا جھان سو پڑھیا سو پندت ساڑھے منچ شاوڑ دا جھان دا جندگی دا کھوشی دا سکھ دا جیڑا کھال ہے جے او گروہ کرنال جڑی ہوئی پرمپرہ چون نہیں آیا تاں بھر ساڑھا گروہ سابنال کہہ جا رشت ہے میں نوکہن دی لوٹ نہیں ہے ایتے آکے جدو سی متا ٹکڑھنا ہوندہ ہے باقی ہر ایک دی اپنی اچھا ہے پر میں نوے سامج پہندہ ہے کہ ساڑھی تاں اتھے دعوے داری جمعے داری جڑی لگی ہے وہ پورا کارندی حداس ہے کہ جڑا سروات دے پلے دا ساڑھے تے پھارج آئے دا ہے وہ دے لی تکڑھائی منگنی ہے کہہ سکھی کےساں سواساں سانگنے بے جی آسی ایس بید نہیں چال رہے تاں ساریاں خرابیاں آنگیاں آسی آپ اپنے تیپو وہ سارے کاسے نہ بچا ساکے دے جدا لگ گیا کاما بی بڑی نوگلی لاگے بچے جائے گا وہ لکھان کروڑا آنڈا بھی روندے نے خودکشیاں کر دے نے جتہاں مانشوی پڑھ دا سی ہو دو پنجاب دے جے کہ بڑا میشٹر سی آب سانٹر دے بچے نٹ برسنگ سنتی برے آنڈی ہو دی تی کبھاری خودکشی کر گی کرے پیسے دا کٹھا سی جندگی نو جان دا مابد انڈ کتھوں تریا جا رہے ہیں سارا کچھ اوٹھویں تائے ہندہ تے ساڑھے کوڑے دو ہی چیزیں ایک گروبانی ایک اتحاس اس ہی اوہ اپنے تیاں پتہنوں کمیں دے سکتے ہیں یہ پہلا سوال ہے میں اے بینتی تان کرنی چاہوں دا کہ آج کل اے سندان دے آسرے نارا کچھ مائی پائی کوشش کر دینے کہ بچیاں نو کارٹون دی ساکھی سنا دیو بچیاں نو پھیلم سنا دیو ٹھیک آپ بانی دا پاٹھ لائکے سن لاؤ میں نو جو سمجھ پہن دے اوہ بینتی ہے کہ ترم تے اتحاس جاؤں دے جی دے موہوں جاؤں دے جی تک جاند ہے ماں باپ دا جان گردو بارے دے گرن تھی دا جو سانگتناڑ پہلا سنے ہے اوہ سنے راہی جانا سنے ہیں جے بندے دا سنے سند نارا ہے تو اوہ دا بندیاں نا مڑکے کتنا ہوئے گا یہ سامبب نہیں ہے جے سندہ نار سے کیا پھیل دی سرکاراں ساری دنیا نے لوکانوں اپنی مٹھیچ کر لینے ہیں کتنے دیاں کر لینے ہیں تارم ساڑے آمن لار پھیل سکتا ہے اوہ ہرکے دے بسچ نہیں ہے پر اتحاس تے بولی ساڑے بسچ ہے اپنے تیاں پتانو بڑھاؤ جو مرجی آپ جو مرجی بند جو جڑی مرجی پالٹی جاؤ کوئی گلنی ہے پر جے منکھا بجاؤں سکھا بجاؤں جیبن سفر کرنا ہے تا اے دی اے شرط لاجمی ہے تا اے دی لی میں جڑی بینٹی کر دا او اے کہ جدہ جدہ ساڑے کور سندھ بدی جاندے نے جندگی جے کاہر بدی جاندی ہے حالانکہ سارے سندھ گڑیاں بھی گلنی کرنے سندھ بھی جندگی نے سوکھا کرنا باستے نے تاکہ سماں باتے جاوے پر گل اُلٹی ہو گئی ہے سماں بد جان لائے گیا او اٹھاں پہران دی جندگی بچوں بندیاں دی دو دو پہران ایک سی سی تے جاندے نے تا جندگی دا کی بند گیا جنوں پچھو بھی میں تا صرف مننجن کر دا او پہی سماں ایک پل چھٹ گیا او باپ سے نہیں ہوندہ آپ دے پیسے لاکے سندھ لیا بجلی پر ہی بینا دہاری توں کسے دے پیدا کی تا انہوں مننجن کہن دے لیں انہوں گلامی کہن دے لیں ساڑا اڈا ماتبود ہے اے دے چھو تھوڑی جی خوابر پائے جاوے تا چوبی کنٹیاں باستے اے ٹھیک نہیں ہوندہ تا جننی ایسی سی 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 توں ایک کڑی جو بیکھ لینے یہاں او اک مہینے باستے کافی ہوندی ہے جدو بد پائی جاننے یہاں تا دماغا جڑا کھڑ جاندہ ہے لگدہ چلدہ ہے پر دوجہ دے بسچ ہو جاندہ ہے ایس کر کے جڑا مائی پائی ایک سی سی نوں ایک کڑی دوں بد سما بیندہ ہے تے بعد اچھ اے سمجھ دہ ہے کہ میں سوچ دا نہ پھر او نہیں سوچ دا پھر جو سی سی جو بیکھیا او او دے بچ بول دا ہے سوچ کے دیکھو کہ دنیا دے بچ سب تو سوکھ مجن تر اینا سستا کیوں ہیں میں ایک دن ایک مینہ پہنے دیگا دا ہے بس چڑیا میرے سمیت بھائی بندے کھڑے سارے کوڑے ایڈے ایڈے پھون بس دے بچ کھڑے بیٹھنو نتا آنا سی جے جندگی دا بکا سی ہویا ہم دا تا سب کوڑے آن جاندہ سادن چاہی دا سی نا کے پھون چاہی دا سی اے ساندھ ساریاں منوکھاں دی گارچ پونوالی کنٹی ہے کنڈی ہے جدرنو تورو تورت ہے ہون بندیاں نے دعوا کیتا ہے کہ دو ستاراں دیاں چوڑا فلانی جتے بندی نو فلانی کمپنی نے جتایا سی چوداں چو فلانی جتے بندی دا پردان انمانتری فلانی کمپنی نے بڑھایا سی سوڑاں جے ٹرمپ نو ایدہ بڑھایا سی بائی جے پھر ایدہ بڑھایاں اگلے دعوے کر دینے کہ جنہ جنہ کوئے موبائل ہے اونا تو کینوں بورٹ پر مونی ہیں اونا تو کیری سپورٹ کرونی ہیں اے ٹھیکے مولوکھ دیا جی تا اے میں بندی تاں کر رہی ہاں کہ جے ساڑھے اندر شبد کسی ہور نے پایا تے پھر ساڑھی مرجی کدھا ہوئی ساڑھی مرجی او اس طرح ہو سکتی جے ساڑھے اندر شبد ساڑھی بریاست ہے جہاں ساڑھے گروہ دا ہے جنہ دکھ کلیش آج ہے اے دے گاہان و بدن دی بہت سماغن ہے بے حج چاہے آج حجے نہیں ہے کیونکہ جنہ دی عمر چاریس سال تو اوپر ہے او بینا فون تو بڑے ہوئے سی جنہ دی بیس سال تو چھوٹی ہے اوہ فون دے ناری جمعے نے جیڑے فون دے نار جمعے نے اونا انہوں لگ دے ہی نہیں کہ دنیا ہے تو بینا ہو سکتی ہے تاہاں ساری دنیا دے بچے اے مسئلہ بنیا ہویا ہے کہ لوگ اپنے تیاں پتہ نو اپنی پرمپرہ نار جوڑ کے کدھن رکھن کہ او اپنا پہرابہ کدھن پہن دے رہن او دے انہوں مانے کدھن سمجھاوڑ او آپ دے کھان پین دے ترکے نو کیمیں جوندہ رکھن اونا دے جندگی صحیح ہووے او اپنیاں چھوڑا نار کیمیں جوڑے رہن کوئی مام آپ اپنی کلی میند نار اپنے بچیاں نو سفل نہیں بنا ساکتا ہاں سارے مائی پہی رڑکے انہوں سفل بنا سکتے یہ اس کارکے یہ جڑا نمہ سال ہے یہ دے جسانجے ادھم لئی آسیں ایہی چیتا کریے کہ آسیں اپنے تیاں پتہ نو اپنے آپ نو گرو دا شابد کمیں چھتاوڑا آپ دے بچیاں نو ایس تارتی دو بار کرد کے سوکھے کارندا خیال کتھوں سردے منچ آگیا تے کمیں آگیا سارے اپنا کھان پیندہ طریقہ شڑ کے بدیا جاؤندا خیال کتھوں آگیا اپنے پہراوے نو شڑ کے بدیا طریقہ نا جاؤندا خیال کتھوں آگیا نہ چھابد اپنے نہ پہراوہ اپنا نہ کھانا اپنا تے جندگی دا مانا کی دا ہویا جی حالے ہی سوچ دے ہیں کہ ہی سکھ بھی ہیں ہی پنجابی بھی ہیں یہ گلنوں سچا سمجھن لی سچا کر لی جنہی کے میں بینٹی کیتی ہے وہ دے جو بہت ساریاں کتھانیاں ہو سکتی ہیں پر کل بینٹی انہی ہیں کہ ہی اس گلتے تیان دے لیے کہ جن ساٹے بچیانوں تھے سانوں پنجابی بولن جو سانگ لگ دی ہے تا جندگی سفل ہون دی سماؤنا نہیں ہے میں نہیں کہنے دا کہ ہور بولی نہ سکھو نہ بولو بس میں انہاں کہنا یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ دے دماغ تے یہڑا پہلا شابد پہنے ہیں وہ امرت ہے پر وہ کیدہ پہنے ہیں جی دے شابد بچے دے مانتے پہے بچہ اس پرمپرابل جائے گا جی ساڑے بچے کونمنٹ پڑے نے انہوں بہار ہی جانا پہے گا ساڑے کوڑے ہو رکوئی ساڑے تیاں پوتاں کوڑے دورا نہیں رہنا ہو رہا تے میں اپنی بینٹی دی سماؤتی تے اے بینٹی کردہ کہ کٹو کٹ اٹھاں پیرانچوں ایک پہے دے سمیں لئی گربانی پاٹ تے اتحاس جی ایسی آپ پڑھ دے ہو مانگے جی ایسی آپ پڑھ دے ہو مانگے ساڑی جندگی سفل ہو سکتی ہے اپنے تیاں پوتاں اپنے موہوں سنوڑے اتحاس تے پاٹ بھی جنہ سنا سکتی ہوں جڑے نہیں سنا سکتے کٹو کٹ دو بیلے دی ارداس انہوں سناؤن انہوں کارن سکھاؤن ساڑھا تیپت ارداس سکھ گیا او ساڑھا روے گا ساڑھی پرمپرہ دا بھی روے گا پولانچوکان لیکھے ما بلاو پتے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے لمیتکان چانتر میکنی موسیقی 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 موسیقی